وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا سرے باتا سبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے یہاں حوص کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی تیاس بکتی ہے یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے علی وقار بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنتے ہوا کو ابن آدم کی حوض کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ دیر اپنی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ بھو بیٹھتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلتی ریٹ پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوچستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل وارٹر پی پی کر غور کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتہ سسک سسک کر مرے زمینے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں کہ امن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں آلی وکار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھ جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ ہچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتو رجال بستا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں ہم زوار کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے آلی وکار سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پینشن نہ ملی تو وہ اپنی کن پٹی پر پسٹول رکھر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تفنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چڑھاتے ہوئے بولا ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آدم کی کھلی کٹہری میں خودسوزی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈمہ ڈولا کے بے گور و کفن لاشت چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہدات کہہ رہے ہیں پاک فوائد تو زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر سرپتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کر دے ہیں آلی وکار بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیک ڈالتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لے جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں آلی وکار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند کھوٹے سکھوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیک ڈالتے ہیں تو کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے نے لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے آلی وکار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں سرسنگیت سب بے ساز ہو جائیں ملک اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استعداء کرتی ہے خدا رہا خدا رہا اس بوڑے باپ کا سہارہ بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی خدا رہا اس عورت کے آپ سے ایک پوائنٹ آگیے جس کی بیٹی جاگردار کی حوت کا نشانہ بنی اور خدا رہا ان معصوم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع زیرے بہت سمیٹتی ہوں ستم ذریفی وقت میں کلیوں کی نزاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عدیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گریبا ہے جو گرف سے بچا نہیں صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا